اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ کیسے گزر رہے ہیں آپ کی عید ہمزہ پردستے برگرز بنا رہے ہیں اس میں کالی مرچ ازرا کلیسنس نمک سویہ سوس افیت پیسی مرچ اور ہری مرچیں کوٹ کے دالی ہیں میں نے اور اس میں تھوڑا بیسن ایڈ کر کے چوپ پیاز ایڈ کری ہے اس کی پیٹی بنا کے رکھ لیں گے اور دوسری طرف بانس کو ٹوست کر کے میں نے اس پہ مکھن لگایا ہے دونوں سائٹ پہ پھر اس پہ مائنیز اور آپ نے پھر کیوکمبر ایڈ کرنے پیٹ کی رکھ کے اس پہ ٹیمائٹوز رکھنے ہیں اور دوسری سائٹ پہ بھی اس کے مائنیز لگائیں گے اور کریمی سوس آتا ہے یونگز کا وہ ایڈ کریں گے اور اکورڈنگ تو یور ٹیسٹ آپ نے اکر چیلی گارلک سوس ایڈ کرنا ہے تو وہ کریں تو میں نے جن میں رکھنا تھا چیز اور اکورڈنگ تو میرے بچوں کے ٹیسٹ کے یا فیملی میں چو تھا اور اکورڈنگلی وہ میں نے ایڈ کر رہا ہے آپ لوگ بھی اور کچھ ایڈ کر سکتے ہیں ایکچولی میں پاس آئیس برگ نہیں تھی ون آئیس برگ بھی بہت سوپ و فلیور دیتی ہے اور آپ لوگ پھر یہ ٹرائے ضرور کر کے مجھے بتائے کہ بہت یمی بنتے ہیں بہت ایزی ہیں اور بلیو میں اب تو مارکٹ میں کہیں بھی یہ بیف کھانے کے لائک نہیں رہتا ہے کہ آپ ٹرائے کرو یہ بیف برگر آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں اور مجھے بتانے ہیں انہوں نے اس کو مائکرویپس کر دیا تھا تاکہ چیز ملٹ ہو سکے اور بہت اچھے لگے تھے گیسٹ کو بھی اور گھر میں بھی بہت پسند کیا جاتے ہیں یہ برگر آپ لوگ بتائیں آپ کی عید کیسی گزری اور ہماری عید بڑی اچھی گزری مہمانہ ہے بھی تھے آپ کو پتا ہے شادی سے پہلے جب بہن ایک گھر میں رہتی ہیں تو وہ الگی محول ہوتا ہے پھر اپنے اپنے گھروں چلی جاتی ہیں اور پھر آپ سوچتے رہنا یہ کریں گے یہ کریں گے بٹ آف کورس ہم سوچتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے اور سب کی لائپ ڈیفرینٹ ہو جاتی ہے شادی کے بعد بچوں کے بعد پرائیورٹی سٹینج ہو جاتی ہیں سو جو آپ کے پاس آج ٹائم ہے وہ پلیز اپنے زندگی میں انجوائی کر لیں اگر ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کر لیں اور وقت پھر لوٹ کر کبھی نہیں آتا اور وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا اور یہاں زبردستی کوئی اور فجی براؤنی ہے مرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے یہ چھٹکی بجاتے غائب ہو جاتی ہے اور یمی 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 اور ویری ایزی اس کی ریسپی انشاءاللہ ضرور آنے والی ہے مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ اس کی ریسپی چاہیے یا نہیں اور یہ کیسی لگ رہی ہے بڑی ٹائمٹنگ ہوتی ہے دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے اور بڑا کوئک بن جاتی ہے دیکھنے میں نے بڑی ٹائمٹنگ کی بڑی ٹائمٹنگ ہے اور اس کو ریسپی چھویٹ دیا ہے ٹائمٹنگ ہے زیر پڑی ٹائمٹنگ بعدی جاتی ہے تو کھوٹی چھوٹے پچو کی ٹائمٹنگ ہے اس کو پڑی ٹائمٹنگ کی تو بڑی کم کی دیکھومٹنگ ہے دیکھنے میں کیسے ہی چل رہا ہے کام چھوٹے پچو کے ساتھ آپ کو پتا ہے ہر کسی چیز کی شوٹنگ کرنا یا ویڈیو بنانا it's not an easy task so بس یہی ہے آج کل تھوڑا بیزی چل رہے تھے آپ لوگ اپنی دعا میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیں اور پلیز 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 اپنی فیملی اور فرنس میں شیئر کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ